اسلام علیکم دوستو ڈی جی سکلز فری لانسنگ کی ایکسرزائز ٹو اپلوڈ ہو چکی ہے جس کا سلوشن آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو اس کا مکمل سلوشن بتاؤں گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور اگر اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کاننلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آپ نے ان کو اچھے سے ریڈ کر لینا ہے لرننگ آوٹکمز کو اور جو انسٹرکشنز انہیں دی گئی ہیں اس کے بعد آپ نے آجانا ہے پرابلم سٹیٹمنٹ پر جو انہوں نے ہمیں دی گئی ہے تو پرابلم سٹیٹمنٹ کو اچھے سے ریڈ کر لینا ہے اس میں ہم نے تھامنیل بنانا ہے جو کہ فائیور گیگ کا ہے تو اس میں ہم اس کا تھامنیل اچھے سے ریڈ کریں گے لاؤگو ڈیزائن سوشل میڈیا مارکٹنگ ویڈا اس کو آپ نے اچھے سے پڑھ لینا ہے اور جو ہم نے بنانا ہے ڈیزائن اپنا اس کی جو پیگزل کا ہے وہ ہم نے پڑھ لینا ہے پارہ سو اسی ضربے ساتھ سو انہتر پیگزل اس کسٹم سائز میں ہم نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے تو اس میں ہم ٹاسک دیکھ لیتے ہیں کریٹر تھامنے رکارڈنگ ٹو دی سروس یورس آفرنگ تو ریکوائرمنٹس میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ایم ایس ورڈ میں اسے ہم نے کرنا ہے جو کہ ہر ایکسرسائز ہی ہم ایم ایس ورڈ میں کرتے ہیں تو ہم نے تین سکرین شوٹ پروائیڈ کرنے ہیں اور فائنل تھامنگ دوستو یہاں پر ہم نے لنک دیا گیا ہے یوز کینوہ ٹو کمپلیٹ ہینڈ ایکسرسائز کینوہ ایک اپ ہے جو کہ آپ ممبائل میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر میں بھی اسے آپ اوپن کر لیں گے کینوہ ایک اپ ہے یہاں پر ہم اپنا ڈیزائن تیار کریں گے جو کہ لوگو ڈیزائن ہم نے تیار کرنا ہے اپنی ایکسرسائز کا تو کینوہ اپ آپ کو پلی سٹور سے بھی مل جائے گی اگر آپ ممبائل پر یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو کمپیوٹر پر بھی اس کی ویب سیٹ مل جائے گی تو یہی ریموو بی جی کا ایک لنک دیا گیا ہے جس میں آپ کسی بھی ایمج کا بیک گرونڈ ریموو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں دو یہاں پر دیئے گئے ہیں لنک یوز یو کین یوز فار فری آئیکن جو کہ ہم آئیکن اپنے ڈیزائن میں یوز کریں گے اسے بھی یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے لنک اپلائے کیے گئے ہیں تو انہیں ہم اوپن کر کے جو اگر ہمیں کوئی آئیکن چاہیے کوئی بھی گرافک ڈیزائنگ کا مطلق دیجیٹل مارکٹنگ کا مطلق یہاں پر ہم اسے دیکھ سکتے ہیں تو اپنے کے لئے اپنے کو اپن کرنے کیار کرنے کے پر کسٹم سائز پر آپ نے کلک کرنا ہے جو سائز انہوں نے ریکومینٹ کیا ہے تو وہ ہم نے سائز ای چیز دیا ہے لیکین والاستی یہ دیکھیں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر انہوں نے جو سائز ہم نے ریکومینٹ کیا ہے وہ ہے صور چیز اور سائز ای چیز moms یہ ہم جس واہاں پر لکھ دیں گے کپی پیسٹ کر دیں گے اسے آپ نے پیگزل میں ہی رہنے دینا ہے پھر دل میں کر کے آپ نے create new design پر click کر دینا ہے تو آپ کے سامنے new page open ہو جائے گا اس کا ہم نے just screenshot لینا ہے جو کہ ہمارا first screenshot ہوگا exercise کا اسے screenshot لے کر آپ نے کر لینا ہے اسے save تو یہ ہمارا first screenshot ہو گیا at least ہم نے three screenshot apply کرنے ہیں اپنی exercise میں تو ہم اسے کر لیں گے یہاں پر اب ہم اسے save کر لیتے ہیں save کرنے کے بعد ہم اپنی designing شروع کر دیتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کو بہت سارے templates free templates جو کہ ہیں مل سکتے ہیں آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا جو آپ کو اچھا لگے وہ select کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو بہت سارے templates مل جائیں گے یہاں پر میں ایک آج select کر لیتا ہوں جس پر ہم اپنی designing کریں گے تو یہ والا میں یہاں پر select کر لیتا ہوں تو اس پر ہم نے کیا کرنا ہے اپنی image لگا دیتا ہی ہے اور جو design ہم نے create کرنا ہے اس کے مطلق text بھی ہم change کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اس پر click کریں گے تو آپ کو delete کا option مل جائے گا delete کا option ملنے کے بعد آپ اسے delete کر دیں گے اور اپنی pick یہاں پر آپ لگا دیں گے تو image آپ کی کوئی بھی ہو ایسے ہی آپ نے لینے نہیں ہے اور اس کا background آپ نے remove کرنا ہے remove bg کا جو کہ exercise کے task میں انہوں نے بتایا گیا ہے کہ remove bg آپ اسے use کر سکتے ہیں ویب سائٹ کو تو ہم image کوئی بھی لے لیتے ہیں اس کا background بھی ہم change کر سکتے ہیں اس سے remove bg ویب سائٹ کو آپ open کریں گے open کرنے کے بعد upload image پر click کریں گے upload image پر click کر کے جو image آپ use کرنا چاہتے ہیں اپنے design میں اس سے select کریں گے select کرنے کے بعد آپ کا remove background remove ہو جائے گا اور اس سے آپ آسانی سے اپنے design پر لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنی image upload کر دی ہے یہ دیکھیں اس کا background remove ہو جائے گا تو یہ background remove ہو چکا اس سے آپ نے just کہا گیا نہ download کرنا ہے download کرنے کے بعد آپ نے آجانا ہے canva app پر canva app پر آ کر اسے آپ نے اپنے design میں لاکر upload کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے canva app میں آپ نے یہاں پر upload پر click کرنا ہے upload files پر click کرنا ہے files پر click کرنے کے بعد آپ کی file میں جس image کو آپ select کرنا چاہتے ہیں اسے آپ یہاں پر select کر لیں گے تو یہاں پر میں نے یہ دیکھیں image آ چکی ہے یہ select کر رہا ہوں تو select کرنے کے بعد آپ اسے resize کر سکتے ہیں اگر آپ اسے جیسے بھی رکھنا چاہتے ہیں zoom کرنا چاہتے ہیں چھوٹا پڑھا کرنے چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں upload files پر click کریں گے تو یہ دیکھیں اسے یہاں پر آپ drag بھی کر سکتے ہیں تو یہ drag کر رہا ہوں تو اسے آپ نے resize کر لینا ہے اپنے design کے مطابق جو جیسے آپ کو fit نظر آئے تو اس کے مطابق آپ نے کر لینا ہے تو ہماری image select ہو چکی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر text change کرنا ہے جو کہ exercise میں جس مطابق لوگوں کے مطلق بتایا گیا ہے تو ہم نے اپنا لوگوں کے مطلق یہاں پر اپنا بنا لینا ہے تو آپ text پر click کریں گے یہاں پر ایک اور چیز بتاتا چاہتا جو آپ اس کا color بھی change کر سکتے ہیں اس پر select کریں گے تو کوئی بھی color آپ یہاں پر change کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا جو آپ کو اچھا لگے یہ color کا option ہے یہاں پر آپ اسے color change کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے تو next پر آ جاتے ہیں text پر text پر آپ click کریں گے تو delete کا option بھی مل جائے گا اور جو text آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں grow your پر click کر کے تو یہاں پر اپنا لکھوں گا اسے آپ مکمل select کر لیں گے اور delete کر دیں گے delete کرنے کے بعد new text جو آپ نے لکھنا ہے وہ یہاں پر آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں لیکن جو exercise میں بتایا گیا ہے وہ ہم نے لکھنا ہے یہاں پر میں لکھنا ہوں get your logo یہ اس میں آپ نے اسے resize کر لینا ہے یہاں سے آپ اسے تھوڑا سا drag کریں گے تو یہ resize ہو جائے گا کیونکہ مطلب design کے مطابق اسے آپ resize کر لیں گے اس کے بعد نیچے business پر آپ click کریں گے get your logo اس کو بزنس پر click کر کے اسے delete کریں گے اور اپنا text یہاں پر لکھیں گے آپ اسے تھوڑا zoom کر سکتے ہیں adjust کر سکتے ہیں یہ دیکھیں adjust ہو گیا ہے بالکل وہ جو background میں آپ کو نظر آ رہا ہے design سے اسے بھی آپ set met کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی بھی template آپ یہاں پر select کر سکتے ہیں اور اسے کر سکتے ہیں business پر click کریں گے تو یہاں پر اسے آپ cut کر کے اپنا text لکھیں گے from a professional یہاں پر لکھنا ہوں professional اسے آپ drag کریں اور resize کریں اس کے مطابق آپ اسے fit کر دیں اور adjust کر دیں اسے آپ تھوڑا سا resize کر سکتے ہیں zoom کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ نے اسے resize کر کے بلکل اپنے design کے مطابق اسے select کر لینا ہے جیسے میں نے کر دیا اب آپ پر top 10 tips پر click کریں گے اسے delg کریں گے اور یہاں پر لکھیں گے graphic designer تو ہم نے جیسا کہ exercise میں بتایا گیا ہے ہم نے لوگوں کے مطلق اپنا design تیار کرنا ہے جو کہ Fiverr gig کے لیے ہے تو ایسے ہی ہم نے design کریں گے get your logo from a professional graphic designer تو یہاں پر ہم نے اپنا text لکھیں سے change کر لیا ہے آپ اسے set کر سکتے ہیں resize کر سکتے ہیں crop کر سکتے ہیں جیسے بھی کر سکتے ہیں اپنی مرشی سے تو یہاں پر میں نے اسے set کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو کہ انہوں نے link دیا گیا ہے icons کا exercise میں جو کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے link دیا گیا ہے جس سے ہم اپنے icons کو download کر سکتے ہیں اپنے design کے لیے تو اس website کو آپ open کر لیں گے جو کہ exercise میں دیا گیا ہے statement میں اسے open کریں گے تو اس میں آپ اپنے logo کا مطلق کوئی بھی icon download کر سکتے ہیں تو یہاں پر اسے adjust کر کے آپ اچھی طرح سے اس website کو ہم open کر لیں گے تو یہ website ہے اسے آپ نے open کر لینا ہے یہاں پر ہم اپنے icons کو download کریں گے تو یہاں پر میں search کر رہا ہوں Adobe Illustrator تو یہاں پر بلکل free icons ہیں کوئی بھی purchasing نہیں کرنی پڑے گی اس website پر Adobe Illustrator پر click کریں تو آپ کو بہت سارے icon مل جائیں گے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ نے download کر لینا ہے بلکل free اور اسے آپ نے canva app میں use کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے اسے search کر لیا ہے بہت سارے Adobe Illustrator کے icons یہاں پر آ چکے ہیں اسے آپ download کر سکتے ہیں کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگے اس پر just آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کو download کا option مل جائے گا تو یہاں پر میں کوئی ایک select کر لیتا ہوں تو یہ میں نے select کیا download پر click کریں گے download پر click کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا page open ہوگا اور اسے آپ download کر لیں گے یہ ہو کہ آپ کی files میں save ہو جائے گا اس کے png کی form میں آپ نے اسے download کرنا ہے download کرنے کے بعد آپ نے canva app میں آ جانا ہے اور اسے just upload کرنا ہے اپنی design میں تو canva app پر میں آ چکا ہوں یہاں پر آپ نے upload پر جاکے جیسے پہلے اپنے image select کی اسی طرح upload files پر جاکے آپ کی files میں وہ download میں پڑی ہوگی اسے آپ نے just یہاں پر لاکر upload کر دینا ہے ڈوپیلو سٹیٹر کا آئیکن یہاں پر میں نے upload کر دیا ہے تو اسے آپ just select کریں گے اور resize کر کے اپنے design میں جہاں مرضی adjust کر سکتے ہیں آپ bottom پر click کر سکتے ہیں اور یہاں پر نیچے بھی کر سکتے ہیں تو میں اسے تھوڑا نیچے adjust کر دیتا ہوں ID size کر جاتا ہوں جیسا بھی آپ size بڑا رکھنا چاہیں چھوٹا رکھا جائے اس کے بعد یہاں پر میں search کرتا ہوں Adobe Photoshop پر تو اس کا icon یہاں پر میں select کر لیتا ہوں کوئی بھی Adobe Photoshop یہاں پر Photoshop پر click کریں گے تو بہت سارے icon مل جائیں گے بہت ہی amazing ہے اور بالکل free ہیں اسے بھی آپ نے ashtis download کر لینا ہے جیسے Adobe Illustrator کا download کیا ہے اس کے بعد آپ نے اسے اپنی file canva app میں اسے upload کر دینا ہے یہ download کا option آ چکا ہے آپ canva app پر آپ آ جائیں تو اسے بھی جیسے upload files پر جا کر اسے آپ نے upload کر دینا ہے تو یہاں پر پڑی ہوئی ہے downloads میں تو یہاں پر اسے آپ نے upload کر کے resize کر دینا ہے اسے آپ کئی بھی adjust کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اسے Photoshop کے ساتھ adjust کر دیتا ہوں Adobe Illustrator کے ساتھ تو یہ دیکھیں تو ہمارے ڈیزائن تقریباً کافی اچھا بان چکا ہے تو آپ نے یہاں پر just کرنا کہہ اس کا screenshot لینا ہے جو کہ ہمارا second screenshot ہوگا screenshot لینے کے بعد اسے آپ نے کر لینا save اس کے بعد ہم آپ exercise میں اسے upload کر دیں گے تو یہاں پر میں اس کا just screenshot لے رہا ہوں جو کہ ہمارا second screenshot ہے اور اسے ہم کر لیں گے save اس کے بعد آپ نے google کو open کرنا ہے google میں آپ نے search کرنا ہے graphic icons graphic icons تو یہاں پر icons پر click کریں گے graphic کے بہت سارے icons مل جائیں گے images پر آپ نے آئی جانا ہے تو آپ ایسے کریں graphic icons png farmy سے search کریں یہاں پر png farmy آپ اوپر select کر لیں graphic icons png پنج میں آپ کے پاس آ جائیں گے اسے آپ download کر لیں گے یہ بھی بالکل free ہیں تو یہاں پر دیکھیں بہت سارے آپ کو مل جائیں گے images میں images میں آ کر آپ کوئی بھی select کریں اور اسے save کر لیں جو کہ آپ کی files میں save ہو جائے گا تو یہاں پر میں کوئی ایک اپنا آئیکن select کر لیتا ہوں اور اسے save کر لوں گا یہ یہاں پر آپ اسے save کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ option ہوگا اگر آپ mobile پر کرتے ہیں تو آپ اسے press کیے رکھیں تو آپ کے بس download کا option آئے گا آپ download کر لیں گے اور آپ کی gallery میں download ہو جائے گا اس کے بعد آپ canva app پر آ جائیں گے جہاں پر ہم اپنی designing کر رہے ہیں canva app میں آ کر اسے ہم upload کر دیں گے جیسا کہ dobe illustrator کا icon اور photoshop کا icon ہم نے upload کیا تو یہ والا icon graphic icons png اسے ہم یہاں پر upload کر دیں گے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو kindly ویڈیو کو like ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ڈی جی سکلز کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں گا تو یہاں پر اسے میں یہاں پر adjust کر دیتا ہوں یہ تھوڑا سا آپ اسے crop کر سکتے ہیں اور resize بھی کر سکتے ہیں اسے تھوڑا adjust کر لوں آپ کئی بھی پہ بھی adjust کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی logo design یہاں پر add کر سکتے ہیں اپنی مرزی کا یہ تقریبا set ہو چکا ہے اب friends ہم نے اس کا لینا ہے screen shoot جو کہ ہمارا final screen shoot ہے جو کہ statement میں دیا گیا ہے کہ آپ نے جو آپ نے design تیار کرنا ہے design ہے اس کا ہی screen shoot لینا ہے تو یہاں پر آپ corner پر رہ کے اسے drag کریں گے تو just ہم نے جو اپنا design تیار کیا ہے اس کا screen shoot لینا ہے اور اپنی file میں اسے upload کرنا ہے جو ہماری statement میں دیا گیا ہے اسے آپ کر لیں گے save اور اب چلے جاتے ہیں ms word app پر وام پر ہم نے اپنے جو screen shoot لینا ہے اسے upload کرنا ہے اور ایڈ کرنا ہے اس کے بعد lms پر ہم اسے کر دیں گے upload تو ہماری exercise complete ہو جائے گئے یہاں پر آپ نے as tis اسے لکھ لینا heading دے لینا اچھے سے ایک چیز آپ کو الادگی سے نظر آنی چاہیے آپ نے سے یہاں سکرین shoot 1 کی heading دے لینا ہے اور جو ہمارا first screen shoot تھا اسے یہاں پر کر دینا ہے upload اس کے بعد آپ نے screen shoot 2 heading دے لینا ہے الگ سے دینا ہے تاکہ کسی بھی چیز میں کوئی پچیدگی نہ ہو ہر چیز صاف صاف نظر آئیں چاہیے اس کے بعد ہم اس کے بعد ہمارا second screen shoot تھا اسے ہم یہاں پر کر دیں upload آپ نے اسے دھیان سے save کرتے ہو اکتاب numbering رکھ سکتے ہیں screen shoot 1 2 3 اسے آپ کو کوئی بھی complication نہیں ہوگی screen shoot 2 ہے اسے ہم یہاں پر upload کر دیتے ہیں اور ہم یہاں پر resize کر لینا ہے یہاں پر تھوڑا سا آپ کو مسئلہ سا بنے گا تو آپ نے اسے resize کر 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 رہا ہوں اس کے بعد سکر shoot 2 اسے resize کر دیکھیں یہ تھوڑا مسئلہ یہاں پر بن جاتا ہے تو آپ نے اسے resize کر لینا ہے تو یہاں پر ہم 3rd screen shoot ہے اس کی heading دے لیں گے screen shoot number 3 تو یہاں پر 3rd screen shoot upload کریں گے اس کے بعد جو ہمارا final design کا image ہے وہ upload کریں گے اور ہماری exercise complete ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اسے کرنا ہے save اور lms کی website پر جا کر کر دینا ہے upload تو یہ 3rd screen shoot بھی upload کر دیا image تو اسے آپ resize کریں drag کریں یہ تھوڑا سا بالکل آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے heading دے لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ نیچے آجائیں screen final image اس کی heading دیں اس کے بعد جو ہم نے last part screenshot لیا تھا وہ یہ پر upload کر نا ہے دوستو ویڈیو کو لائک میرے چینل کو subscribe لازمی کر دی جی گیا final screenshot تو یہاں پر میں نے save کر رکھا ہے اسی طرح آپ نے save کر لینا ہے تو یہاں پر ہمارا design تھا completely ہم نے edit کیا اور یہاں پر ہم نے final screenshot میں apply کر دیا ہے اور ہماری exercise ہو گئی ہے complete تو اب ہم save کریں گے اور اپنی lms کی website پر جا کر یہاں پر lms mobile app پر بھی سے کر سکتے ہیں دوستو canva app ms word app اور کوئی بھی دوسرے جو links انہوں نے دی ہیں یہ mobile پر بھی ہو سکتے ہیں as it is آپ نے mobile پر بھی سے کر سکتے ہیں ہماری solution file complete ہو چکی ہے آپ اسے save کر کے یہ save کر لیتا ہوں اسے تو اب last جو ہمارا step ہے اسے upload کرنا ہے lms پر تو یہاں پر میں نے lms کو open کر لیا submit پر آپ click کر یں submit پر klik کر کے جس نام سے آپ نے اپنی file کو save کیا ہے اس کو upload کر لینا ہے اپنے دیان سے check کر لینا ہے مس word میں ہی ہے و file وہ ہی ہے جو لگ اچھ ملتی ویڈیو ملتی ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ